اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو رمضان عید کی میں تمام برادر اسلام کو اور خصوصی ہندوستان اور شہر قلبرگاہ کی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں جیسے پچھلے دو سال لاکڈان رہنے سے ہم لوگوں نے عید کو اور عدگو کو جانے کے لیے کم تعداد میں جاکر نماز کو عدا کیے انشاءاللہ تعالیٰ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کسیر تعداد میں رمضان کی برکول عبادت کو ہم نماز کو عدگو میدا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرے کہ ہندوستان کی حالات کے اوپر امن اور شانتی کا پیغام دینا ہمارا دین اسلام سکاتا ہے اسی نظرے سے ہم عید کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کی محبت اور بھائچارے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہر کوئی مسلمان عدگو میں یا مسجد میں دعا کیجئے کیونکہ آج کے جو حالات ہیں ہمارے جو ہندوستان کے اندر جو ماحول بنا گیا ہے لیکن ہم کو ہمارا دین اسلام ہمیشہ امن کا اور صبر کا پیغام دیتا ہے اس لئے ہم بھی امن اور سکون کا اور صبر کا پیغام دے رہے ہیں اور پورے ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے اپیل اور گجارش کرتا ہوں وہ لوگ ہم کو اس کاری کی کوشش کریں گے زذبات میں لانے کوشش کریں گے لیکن ہم دین اسلام کے پیغام کو ہم خائم رکھتے ہوئے ہماری عید کی خوشی میں وہ لوگوں کو ملا کر ہماری عید کی خوشی میں اپنی خوشی بنا کر ہم ہندوستان میں ایک امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہیں ہماری عید کو ہم مکمل کر کر عدگوں میں اور مجیزوں میں نماز کے ادائی کرے اور زیادہ سے زیادہ ہندو بھائیوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کو دودھ خرما پلا کر یہ سبق دیے یہ بھانتی جنتہ پارٹی جو مقصد جو بنا کر ہندوستان میں چل رہی ہے وہ مقصد کو فیل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کامیابی کے طرف ہمارے ملک بھارت کے طرف محبت اور اتحاد کا پیغام دیتے ہیں ہم رمضان کی عید کو مکمل طرف سے کامیاب بنائیں گے میں اس کے ساتھ شہرے گلوبرگا اور ہندوستان کی عوام کو عید کی خورت دل کی امیر گھریاں جلان آباد عوام اتحاد کے جانب سے مبارک بات دیتا ہوں السلام علیکم رمضان لائے برکا پر